بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینس میں ہوں زمین مکانیک اور آپ دے رہے ہیں لائف سٹال ان ڈیزرٹ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں کل آپ دوستوں نے دیکھا میں نے اپنے کیمپ کی جو فلوٹ لیٹیں تھی وہ چینج کی تھی دو خراب تھی دو چینج کی تھی اس کے علاوہ تین اور خراب تھی پیچھے جو آپ کو سکڈ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک اور سکڈ ہے اس کی لائٹ خراب تھی اور دو مسجد کی خراب تھی تو مسجد کی لائٹیں میں نے آر ایڈی کھولی ہوئی ہیں اس لائٹیں آئیں ہوئی ہیں آج یہ تینوں لائٹیں بھی لگ جائیں گی دو مسجد کی اور ایک اس سکڈ کی اس لائٹیں آئیں ہوئی ہیں وہ دو کمپنی کی لائدہ لائدہ لائٹیں ہیں میں نے سوچا اس کے اوپر چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں جو میں نے آپ کو ایٹومیٹک سنسر دکھا تھا اس کی میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتاؤں گا آج پاس جو لیٹے آئی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ کتنے گھنٹے تک چل سکتی ہیں فرنس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ تو چلو دوستوں بینا ٹائم ایسٹ کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں فرنس ویڈیو شروع کرتے ہیں فرنس ویڈیو شروع کرتے ہیں کل رات کو جو میں نے آپ کو لائٹ دکھائی تھی وہ جو لائٹ نظر آ رہی ہے وہ لائٹ وہی ہے جو خراب تھی ایک لائٹ وہ رہ گئی ہے باقی باقی کی ساری چل رہی ہیں اور یہ کنٹینر میں ہماری مسجد ہے اور اس کے اوپر دو لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور دو میں نے کہا تھا خراب ہیں وہ میں نے کھول دی تھی تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ لائٹیں اس کی خراب تھی تو یہ دونوں میں نے کھول دی ہیں سینسر لگا وہ اس کے اوپر تو میں لائٹیں اس کی یہاں پہ لگا سٹور میں میرے پاس لائٹیں بڑی ہوئی ہیں تو میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں تو فرنس یہ دو کمپنی کی لائٹیں میرے پاس آئی ہوئی ہیں یہ ایک میکس کمپنی کی ہے اور دوسری کو کمپنی کی لائٹ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہنڈرڈ وارڈ کی ہے کمپنی نے دو سال کی ورنٹی دی ہوئی ہے اور میکس کمپنی نے دو سال کی ورنٹی نہیں دی ہوئی ہے میکس کمپنی کی لائف اس پام جو ہے وہ پندرہ ہزار گھنٹے تک چل سکتی ہے یہ اور کمپنی کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ کتنے گھنٹے تک چلے گی لیکن انہوں نے بس ورنٹی لکھا ہوا جی دو سال کی اس کی ورنٹی ہے یہ میکس کمپنی میں نے پہلے بھی یوز کی ہوئی ہے ہمارے کیمپ کے اندر کافی اس کی لائٹیں پہلے لگیں تھیں فرانس ہمیں تو چلنے سے مطلب ہے بھلے ہی وہ دو سال چلے یا بھلے ہی وہ پندرہ ہزار گھنٹے چلے لیکن میرے تو تیس ہزار گھنٹے چلیں گے کیونکہ رات کو یہ چلتی ہیں دن میں یہ بند ہو جاتی ہیں آٹومیٹک دوسرا یہ میرے پاس آٹومیٹک سنسر ہے جو میں نے کیمپ میں اپنی لائٹوں کو لگایا ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان میں بھی عام مل جاتے ہیں ابھی تو وہاں پہ یہ تین چار سو روے کا مل جاتا ہے اور یہاں پہ تقریباً ڈیڑھ سے دو ریال کا میں نے پوچھا نہیں ہے ہماری کمپنی نے پرچیز کر کے بھیجے ہیں میں نے نہیں پوچھا کتنے کا مل جاتا ہے لیکن یہ ہے جپانی یہ دیکھ سکتے ہیں میڈ ان جپان کا یہ اس کے اوپر پاور آئے گی لائن مطلب پاور ہے آپ کی اور جو اس کی وائٹ ہے وائٹ کے اوپر آپ کی نیوٹل آئے گی یہ جو ریڈ ہے اس کے اوپر آپ کا لوڈ آئے گا لائٹوں کا تو چلو دوستہ اب میں اس کو جلدی سے لائٹوں کو لگا دیتا ہوں یہ ٹول میرے پاس پڑے ہوئے ہیں وہی چاولوں والی گھنی ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس میں میں نے ٹول ڈال لی ہے پہلے میں لگاؤں گا سکڑ کی لائٹ یہ والی لائٹ ٹھیک ہے اور یہ والی لائٹ خراب ہے تو پہلے میں اس کو لگا لیتا ہوں لگانے سے پہلے پھر میری وہی بات ہے کہ اس کی جو پاور ہے نا وہ آپ نے پیچھے سے ڈپسی سے بند کر دی ہے چلتے ہیں اندر اس کی جو مین ڈپسی ہے وہ یہاں پہ ہے یہ جو ایچ لیمپ کا فیوز ہے اس کو میں بند کر دوں گا تو ہماری پاور ہو گئی آف تو چلتے ہیں اوپر تو میں اس کو جلدی سے بدل دیتا ہوں ہی لائٹ میں نے نکال دی ہے اس کو ہینگ کر کے کنیکشن کر کے ڈپ لگا دیتا ہوں یہ لائٹ ہو گئی ہے مکمل تو اب میں نیچے جا کے اس کی پاور اون کر دیتا ہوں ٹھول اٹھا لیں گے یہاں سے یہاں سے میں اس کی پاور اون کر دیتا ہوں چلتے ہیں پاہلے تو فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹے ہماری دونوں چل گئی ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا جب اس کو بند کر کے چلاتے ہیں تو اس کا جو سنسر ہے ایک بار لائٹوں کو اون کر آباتا ہے تو یہ دو تین مند تک لائٹیں چلیں گی ابھی کیونکہ سورج کی روشنی ہے تو یہ لائٹیں پھر دوبارہ بند ہو جائیں گی تو فرنس جب تک یہ لائٹیں بند ہوتی ہیں تو میں دوسری لائٹیں نکال لاتا ہوں ٹھول میرے باہر ہی ہے میں لائٹیں نکال کے لے کے آتا ہوں تو پھر آپ کو دکھاتا ہوں ہو سکتا تب تک یہ بند ہو جائے یہ دو لائٹیں جو میکس کی ہیں یہ میں مسجد کی جو سکیڈ ہے اس کے اوپر لگاؤں گا تو ٹول بھی یہاں سے اٹھا لیں گے تو فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹیں جو ہے نا بند ہو گئی ہیں ٹھیک ہے لائٹیں جو ہے نا دونوں بند ہو گئی ہیں اب جیسے ہی رات ہوگی یہ ایٹومیٹک چل جائیں گے تو فرنس جو رات کا سین ہے نا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گا کیونکہ ویڈیو تو میری جلدی ختم ہو جائے گی مغریب سے پہلے اس کے بعد میں نہاد ہو کے اپنا کپڑے چینج کر کے نماز بھر کے ایک سین لے کے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں سین لیا نا ایک اسی طرح ایک سین لے کے تو وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گا تو اب چلتے ہیں مسجد میں یہ بھی ٹول اٹھا لیتا ہوں میں نے اس کی پاور آف کر دی ہے تو اب میں چلتا ہوں اوپر یہ دو لائٹیں لگی گئی ہیں اور یہ دو پاکی ہیں یہ جو بولڈا نا میکس لائٹ کے یہ لنکی والے بولڈا جو دوسری لائٹ تھی دوسری کمپنی کی تھی اس کا جو بولڈ لگے ہو تھے یہ چاپی والے لگے ہو تھے لائٹ ہماری جو ہے ہینگ ہو گئی ہے اور اس کے کنیکشن بھی ہو گئے ہیں اس کی جو ڈبل سیفٹی ہے وہ ابھی بنانی ہے وہ تار میرے پاس پڑی ہوئی ہے ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے دوسری لائٹ بھی لگا دے تو وہاں پہ اگر ٹائم ملا جو ڈبل سیفٹی اس کی لگانی ہے یہ میں بعد میں کل آکے لگا دوں گا اگر مغرب کا نماز کا ٹائم ہو گیا تو پھر میں نماز کے لیے جاؤں گا یہ بعد میں لگاؤں گا اور اگر ٹائم ہوا تو پھر میں پہلے یہ لگا دوں گا پھر میں جاؤں گا تو چلو روزو پہلے میں دوسری لائٹ بھی لگا دے تو سکتے ہیں ڈبل سیفٹی کے لئے یہاں پہ ہم لوگ نے تار لگائی ہوئی تھی یہاں پہ ویلڈنگ کر کے نا تو اس کے اوپر ہم لوگ نے جب وارٹر پروف کیا تو یہ اس کے اندر ہی آگئی تو اس کو ہم کھول نہیں سکتے تھے تو لہٰذا ہم نے کیا کیا اس تار کو کار دیا تو میں لائٹیں لگا دے تو اس کا ہول کرنا باقی ہے تو میں یہاں پہ بھی ہول کر کے تو ڈبل سیفٹی کی تار جو ہے ڈبل سیفٹی جو ہے اس کی لگا دوں گا نہیں تو پھر میں کل لائکے اس کو رام سے لگا دوں گا الحمدللہ یہ لائٹ بھی ہینگ ہو گئی ہے اس کے جو کنیکشن ہیں وہ بھی ہو گئے ہیں اور یہ سنسر لگا ہوا ہے جو میں نے آپ کو اندر دکھایا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو کنیکشن ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ ریڈ بلیک اور وائٹ اس کے کنیکشن بہت ایزی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا مغرب کی نماز کا ٹائم بھی بس قریب قریب ہی ہے تقریباً دس منٹ باقی ہیں سمان تو سارا میرے پاس پڑا ہوا تھا اوپر ہی ڈبل سیفٹی والی یہ تار بھی میں نے لگانی تھی یہ لے کے آیا تھا لیکن ابھی مغرب کی نماز کا ٹائم ہے تو لہٰذا آج کی ویڈیو جو نا یہاں پہ کلوز کر دیتے ہیں کل میں چھوٹی سی ایک شور سی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا انشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے گا کیسے یہ تار میں بناتا ہوں نماز پڑ کے میں نکل آیا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے جو کنٹینر ہے یہ مسجد کا پچھلی میری ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کی لائٹیں نہیں تھیں اور یہاں پہ ہندیرہ تھا اور یہ والی لائٹیں چل رہی تھیں اور پچھے والی بھی چل رہی تھیں اس سیڈ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دکھا دی تھی اب چلتے ہیں اس سیڈ پہ مسجد کی دوسری طرف چلتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں جا کے یہ مسجد کی اس طرف بھی دو لائٹیں لگ گئیں اور اس طرف بھی جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دو لائٹیں یہ ہیں مسجد کی ایک لائٹ وہ چل رہی ہے سکڈ کی جو میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھائی تھی آپ کو دوسری طرف سے وہ یہ والی لائٹ تھی جو بند تھی اور جو میں نے ابھی چینج کی ہے شام کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں کیمپ کے اس طرف تھا تو اب میں کیمپ کے اس طرف ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں چاروں کی چاروں چل رہی ہیں ایک سیڈ پہ بھی چاہ رہے ہیں اور دوسری سیڈ پہ بھی چاہ رہے ہیں اور چاری سکڑے ہیں ہماری ایک سکڑ یہ ہے ایک اس کے آگے ہے تیسری سکڑ یہ ہے اور چوتھی سکڑ وہ سامنے ہیں تو الحمدللہ ہماری جو لیٹے ہیں ساری چل گئی ہیں پیچھے والا بھی ایڈیا دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھے بھی چار لیٹے ہیں سینٹر میں چار اور چار آٹھ اور اگلی سیڈ پر چار اور محجد کی چلیلہ فرنس ہمارے جو کیمپ کی لیٹے ہیں نا وہ پیس ہیں اور ایک کیمپ وہ سامنے پڑا ہوا ہے وہ جو پیلی لیٹے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا ایک کیمپ وہ پڑا ہوا ہے اور اگر اس سیڈ میں دکھاؤں تو وہ جو لیٹے نظر آ رہی ہیں آپ کو وہاں پہ پہلے ریک تھا ویڈیو میں آپ کو یہ جو ریک کا ٹاور ہے نا وہ نظر آتا ہوگا اب وہ وہاں پہ کام ختم ہو گیا تو ٹاور انہوں نے کیا کیا نیچے لٹا دی بندے وہیں پہ ہیں کام ختم ہو گیا ان کا اور گاڑیوں کا انتظار کرنے ہیں جیسے ان کی گاڑی آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے اور یہ سیڈ پہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ریکیسان ہے سارا اور اگر میں یہ سیڈ دکھاؤں تو یہاں پہ ایک کیمپ پڑا ہوا ہے اور یہ ساڑی سیڈ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر طرف آپ کو ڈار کی نظر آئے گا جہاں کیمپ پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو روشنی نظر آئے گی فرنس آج کی ویڈیو یہاں تک کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سیکسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے اس چینل کو پھر ملیں گے نیکس کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ